جس کا فرنس کو بڑی بے سبری سے انتظار ہے اور انتظار بھی کیوں نہ ہو کیونکہ اس میں آمیر خان، امیدہ بچن، کترینہ کیپ اور سنہ شیخ جیسے بڑی کاش حامل ہے اور فرنس بتا دیں کہ اس مووی کے ڈریکٹر ویجی کرشنا اچھاریا کا تھاکو آف ہندوستان کا ٹیزر کو لے کر ایک خبر سامنے آئی ہے اور بہت جنس اس کا ٹیزر لانچ ہونے والا ہے شارو خان کی مووی زیرو کے سیکنڈ ٹیزر کے بعد تو چلیے دوستوں مزید بتاتے ہیں اسی ویڈیو میں لیکن اسے پہلے کر لیجئے مووی کارٹ کو سبسکرائب تاکہ آپ کو تمام اپ ڈیٹس ملتی رہیں سو نیکس ٹارٹ ویر فرنس فرانس کے ایک آرثر فیلپ کے ناول کنفیشن اور تھگ جیہاں فرنس کنفیشن اور تھگ سے لی گئی سٹوری تھاکس آف ہندوستان جس کا بجر دو سو دس کروڑ ہے اور آمیر خان کے اس مووی کو جیوالی کے موقع پر سیما نومبر 2018 میں ریلیز جیا جائے گا اور فرنس بتا دیں کہ اس کو لے کر ایک اور بڑی خبر یہ بھی ہے تھگز آف ہندوستان وہ پہلی بہار پی مووی ہوگی جس کو ایک ساتھ چائنا میں بڑے بیمانے پر ریلیز کیا جائے گا کیونکہ اب آمیر خان دو ہزار کروڑ سے اوپر تک کا کلیکشن کرنے کا سوچنے لگے ہیں اور سیس یہ نہیں ویجی کشنا اچھائیہ کا کہنا تھا کہ تھگز آف ہندوستان کی پاپورائیٹی کو دیتے ہوئے بہت جنر اس کا ٹیزر لانچ کر دیا جائے گا اور مزید انہوں نے کہا تھگز آف ہندوستان کی پرموشن کا سہارا ہم اس کے سونگز کو ریلیز کر کر لیں گے اور فرنس امید ہے کہ اس بار آمیر خان بھی اچنی بڑی مووی کے لیے اور اس کی پرموشن کے لیے مدار میں آ جائیں گے اور یشار فلم جیسی بڑی پروڈکشن کپنی اسے پروڈیوز کر رہی ہے اور فرنس فرنس بہت ایکسائٹڈ ہیں آمیر خان اور امیتہ بچن جیسے بڑے سٹار کو ایک ساتھ سکریم پر دیکھنے کے لیے تو فرنس شانو کھان کی مووی زیرو کے سیکنڈ ٹیزر کے بعد تھگز آف ہندوستان کے ٹیزر کو لے کر آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں ہمیں کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر فرنس ویڈیو پسند ہے ٹیز لائک اور شیئر کیجئے اور موووی کا نر کر کے لیے کیونکہ موووی کا نر اپنے ویوز اور سبسکرائبر کے لیے لاتا ہے تمام بولی ور موویز کا باکس آفیس قولیکشن اور بولی ور سے جوڑی تماع ہم